ہیلو اسلام علیکم گائز میرا نام ہے وجات اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوپ شوز اپ ڈیٹ یوٹیوب چینل تو گائز آج ہم بات کریں گے ٹوپ فائف ایسے بڑے پاکستانی ڈراموں کے بارے میں جو کچھ ٹائم پہلے ٹوپ ٹرینٹ بنے رہے اور یوٹیوب پر بھی کافی مقبول ہوئے اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی کافی پسند کیے گئے تو گائز اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تو گائز نمبر فائف پر آنے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل خدا اور محبت سیزن تھری ناظرین سیونس کا انٹرٹینمنٹ کے بینر طلع بننے والا یہ ایک سوپر ایٹ پاکستانی ڈراما ہے جو اپنی پہلی ہی اپیسوڈ سے یوٹیوب پر ٹوپ ٹرینٹ بنا رہا اور اس ڈرامے کی سٹوری تو کم مالکی تھی ہی مگر ادھکاری بھی لا جواب تھی اس ڈرامے کو حاشم ندیم نے لکھا اور سید وجات حسین نے ڈریکٹ کیا ڈراما سیریل خدا اور محبت سیزن تھری کی لیڈ کاسٹ میں فیروز خان اور اکرہ عزیز نے مرکزی کردار نبھایا اور ان دونوں کی ادھکاری قابلت تعریف تھی 39 اپیسوڈ پر مشتمل ڈراما سیریل خدا اور محبت سیزن تھری 2021 میں جیو ٹی وی پر آن ائر ہوا تو گائیز ہمارے آج کے نمبر فور پر ہے ٹیلی فلم روپوش ناظرین سیون سکا انٹرینمنٹ کے بینر تلے بننے والی ٹیلی فلم روپوش اتنا زیادہ اٹ ہوئی کہ اس کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی کافی پسند کیا گیا اور یہ ٹیلی فلم تھی بھی بڑی کمال کی اور اس فلم نے یوٹیوب پر 250 ملین سے بھی زائد ویوز حاصل کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا یہ فلم ایک رومنٹک پاکستانی فلم تھی اور اس میں سٹوری تو کمال کی تھی ہی لیکن ادھکاری بھی ایسی کہ آپ کے ہوش اڑا دے ٹیلی فلم روپوش کی لیڈ کاسٹ میں حارون قادوانی اور کنزا عشمی نے مرکزی کردار نبھایا اور ان دونوں کی ادھکاری کو کافی زیادہ پسند کیا گیا اس ٹیلی فلم کو نورا مخدوم نے لکھا اور علی فیضان نے ڈریکٹ کیا اور یہ ٹیلی فلم دوزار اکیس میں جیو ٹی وی پر آنئر ہوئی تو گائز نمبر تھری پر آنے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل اہدے وفا ناظرین ایم ڈی پروڈکشن اینڈ آئی ایس پی آر پروڈکشن کے بینر طلے بننے والا یہ ایک میگا ہٹ پاکستانی ڈراما ہے جس کو پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا میں بھی کافی پسند کیا گیا اور اس ڈرامی کی ایسی کمال کی سٹوری ہے کہ آپ اس کو بھول نہیں پائیں گے اس ڈرامے میں آپ کو چار دوستوں کی کہانی دکھائی گئی ہے جو ایک کولیج میں ایک ساتھ پڑھتے ہیں اور خوب مستی کرتے ہیں ان کی کولی لائف سے پروفیشنل لائف تاک کی جرنی نے اس ڈرامے کو چار چان لگا دیئے اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا اور سیفی حسن نے ڈریکٹ کیا ڈراما سیریل عہد وفا کی لیڈ کاسٹ میں احمد علی اکبر عثمان خالد بٹ وہاج علی اہدر زمیر زارانور عباس علی زی شاہ اور حجر یامین نے مرکزی کردار نبھایا اور ان سب کی ادھکاری نے ہر طرف کامیابی کے جھنڈے گاڑے یہ ڈراما 2019 میں ہم ٹی وی پر آنئر ہوا جس کی ٹوٹل اپیسوڈ پچیس تھیں تو گائیز نمبر ٹو پر آنے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل تیرے بن ناظرین سیونس کا انٹرینمنٹ کے بینر طلب بننے والا یہ ایک ہائی ریٹڈ پاکستانی ڈراما ہے جس کو نہ صرف پاکستان انڈیا بنگلہ دیش بلکہ دنیا کے کونے کونے میں دیکھا گیا اور پسند بھی کیا گیا اور یہ ایک ایسا ڈراما ہے جس نے کئی بیڈ ڈراموں کے ریکارڈ توڑے اور یوٹیوب پر بھی تین پوائنٹ پائنٹ بلین ویوز حاصل کیے اور اس ڈرامے کی اتنی کمال کی سٹوری تھی کہ آپ اسے دیکھتے ہوئے اپنے ٹی وی کے سامنے سے ہل ہی نہیں پائیں گے اس ڈرامے کو نورا مخدوم نے لکھا اور سراج الحق نے ڈریکٹ کیا ڈراما سیریل تیرے بن کی لیڈ کاسٹ میں وہاج علی اور یمنہ زیدی نے مرکزی کردار میں بھایا اور ان دونوں کی آؤٹسٹینڈنگ ادھکاری اور جوڑی کو کافی زیادہ پسند کیا گیا اور یہ ڈراما جیو ٹی وی پر آن ائر ہوا تو گائیز ہمارے آج کے نمبر ون پر آنے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو ناظرین یہ ایک ایسا پاکستانی ڈراما تھا جو کسی تارف کا موتائی نہیں کیونکہ اس ڈرامے نے اتنی کامیابی حاصل کی جو آج تک کوئی ڈراما نہیں کر پایا اور اس ڈرامے نے ایسے ریکورڈ بنائے کہ آج تک کوئی ڈراما ان ریکورڈ کو توڑ نہیں پایا اس ڈرامے کی سٹوری اور ڈائیلوگز اتنے کمال کے تھے کہ آپ کے ہوش اٹ جائیں گے اور اس ڈرامے کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی کافی پسند کیا گیا اس ڈرامے کو خلیل و رحمان کمر نے لکھا اور ندیم بیگ نے ڈریکٹ کیا ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو کی لیڈ کاسٹ میں ہمائیوں سعید آئیزہ خان ہرامانی اور ادنان صدیقی نے مرکزی کردار نے بھایا اور ان سب کی دل کو چھو جانے والی ادھکاری کو کافی زیادہ پسند کیا گیا اور یہ ڈراما 2019 میں ایئر وائی ڈیجیٹل پر آن ائر ہوا تو گائز یہ ہیں وہ ٹو فائی بڑے پاکستانی ڈرامے جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی کافی پسند کیے گئے اور اپنے ٹائم میں ہر طرف انہی ڈراموں کا رائح تھا تو گائز اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہاں بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تو ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ